شروعات ہوتا ہے ہان سنگھ سے وہ پینچ پر بیٹھی ہوئی رہتی ہے ینگ پال کو دیکھتے ہی سمائل کرتی ہے ینگ پال اس کے لیے بیک فسٹ بنا کر لائے ہوا رہتا ہے ہان سنگھ نہیں کھا رہی ہوتی ہے تو ینگ پال بولتا ہے ڈاکٹر کے دورہ بنایا ہوا اسپیسل پوڈ ہے تمہارے لیے ہان سنگھ کھا لیتی ہے پھر چلنے کے لیے کہتی ہے تو ینگ پال اس کا مدد کرتا ہے چلنے میں اور وہاں سے پادر جاڑے ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو اور پادر ہان سنگھ کو بولتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ تم نے انتیم بار کاف کنفیس کیا تھا چلو کنفیس کر لو ہان سنگھ کنفیس کرتی ہے اور بتاتی بھی ہے کہ تین سالوں سے میرے اندر غصہ بڑا ہوا تھا کہ میں ان سبھی کو مار دوں جو مجھے قید کیے ہوئے تھے یا پھر میں خود ہی مر جاؤں اب کیول مارنے کہیں ایک چھا ہے اور فادر پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تمہارے ساتھ تو ہان سنگھ بتا دیتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے اور وہ بھی کرتا ہے مگر میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اگر ایسا ہوا تو اس کے ساتھ برا ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہوگا ہی تو ہوگا ہان سنگھ کے اندر ابھی بھی وہ بدلہ کے بہاوڑاتا ہے تو فادر اسے سمجھاتے ہیں کہ تم بس اس پر دھیان دو آگے گوڑ پہ چھوڑ دو تو وہ اس کی مرجی جو کریں گے صحیح کریں گے تمہارے لیے سب کچھ بھلا کے ایک نیا لائف شروع کرو ہان سنگھ تو ہاں کر دیتی ہے اور چیف ڈاکٹر لی کومہ پیسنٹ کو دیکھنے جاتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی نرس کو راحت ملتی ہے اور وہ کومہ پیسنٹ بن کر رہتی ہے نرس ہی ہان سنگھ کے جگہ اور اس نرس کو چاہیے کیا سونے کے لیے بڑی ایسا بیڈ مل جاتا ہے اور چیف ڈاکٹر لی نرس کے دوڑا سنتا ہے کہ ہان سنگھ کا کیر کرنے والی نرس ٹیلی فون پر بات کر رہی تھی تب ہی ایک سیرینٹ ہو چکا تھا یہ سن کر ڈر جاتا ہے چیف ڈاکٹر لی اور ڈائریکٹر کے پاس سیدھے پہنچتا ہے بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر کو کہتا ہے کہیں اب ہمیں بھی نہ مارتے ہیں ہان سنگھ کا کام ختم ہونے کے بعد ڈائریکٹر کا ایسا نہیں ہو سکتا ٹویلتھ فلور کا کون دیکھے گا اگر ہم نہیں رہیں گے تو چیف ڈاکٹر لی کو تو راحت ملتا ہے مگر پھر بھی ڈڑا ہوا رہتا ہے چیئرمن کی وائپ کو پتا چلتا ہے تو وہ سیدھا چل دیتی ہے چیئرمن پرسیڈنٹ گو کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے پرسیڈنٹ گو کہ رہا ہوتا ہے کہ بیچ کے پیسہ لے لینے کے لیے مگر سیکریٹیز پر راجی نہیں ہوتا کہ اتنے سارے پیسے دینے والی کو کیسے ہٹا دوں چیئرمن کی وائپ پھر ملنے کے لیے جاتی ہے مگر گارڈ رکتے ہیں تو گارڈ کو تھپر دیتے ہوئے اندر گھس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں کچھ باتیں کرنی ہے پرسیڈنٹ گو اور سیکریٹیز تو چلا جاتا ہے تو چیئرمن سے بات کرتی ہے کہ ہماری ڈیل ہوئی تھی تم ینگ پال کو کچھ نہیں کروگے اگر کچھ کیے تو صحیح نہیں رہے گا اگر اسے کچھ ہوا تو تمہیں مجھے بھی مارنے پڑیں گے اگر مجھے مارے تو پتہ ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم سب کچھ سے کھو دوگے ہاتھ دھو بیٹھوگے چیئرمن بولتا ہے کیوں تم اسے پسند کرتی ہو پیار کرنے لگی چیئرمن کی وائپ بولتی ہیں ایسا نہیں ہے وہ مجھے پسند ہے جگ تک میں چاہوں تب تک اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے میرے کھلونے کو اور چیئرمن کی وائپ وہاں سے نکل جاتی ہے کافی غصے مراتی اور فاتر کو کہتی ہے کہ کسی کو دھوڑنا ہے ینگ پال کو اور دوسری طرف پر ینگ پال کو دکھائی جاتا ہے جو ہانسنگ کا کیر کر رہا ہوتا ہے کافی چلی ہے ینگ پال دیکھتا ہے بچے کو تو کہتا ہے چلو بچے پاٹی کھلتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھلنے لگتا ہے ایک لڑکی کو چھوٹ بھی لگ جاتا ہے تو ینگ پال کا تائی چنتہ مت کرو میں ڈاکٹر ہوں تمہیں ٹھیک کر دوں گا اور اسے کریم لگا دیتا ہے اور ینگ پال ہانسنگ دونوں بات کرنے لگتا ہے ہانسنگ بتاتی ہے کہ میرے اور بھائی کے بچے پہلے اچھا تھا بچپن میں وہ میرا کافی کیر کرتا تھا مگر بیچ میں میں کھلنا چھوڑ دی مجھے چھوٹ لگیا اس کے وجہ بھائی کو کافی ڈاٹ سننا پڑا ہے پھر سبھی کوئی پیکنک کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ینگ پال اور ہانسنگ دونوں الگ تہلنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور اسے ایک ہیل ماؤنٹن پر لے جاتے ہیں جو کہ کافی فیمز ہے یہاں کوئی ایک بار آ جائے تو دوبارہ جرور آتا ہے اور ینگ پال اپنے بہن کے بارے میں بتاتا ہے کہ اسے غلط دوائی دینے کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا تب سے میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے میں جتنا سوستا تھا اتنا ہی دکت ہونے لگا نہ جانے کیوں جتنا طاقتور بننا چاہا اتنا ہی کمجور اندر سے محسوس ہونے لگا اور وہاں ہیل کے ٹاپ پر پہنچنے پر ینگ پال بتا دیتا ہے کہ یہاں پر جو ایک بار آتے ہیں تو دوبارہ جرور آتے ہیں اور جب کوئی دو ایک ساتھ رہتے ہیں تو یہاں دوبارہ جرور آتے ہیں ساتھ تو یہاں پر ہانسنگ اسی سے میں شروع ہو جاتی ہے اور بات بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گئی چیف ڈاکٹر لی رسٹکٹڈ ایریا سے کسی کو آتے ہوئے دیکھتا تو پوچھتا ہے نرسہ کی یہ کون ہے تو نرس بتاتی ہے کہ ہانسنگ کا کیر کرتی تھی پہلے نرس اس کے جگہ پر یہ نئی نرس آئی ہے اور یہ نرس کہاں سے ہے چیف ڈاکٹر لی پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو چیئرمن کے گھر سے ہی آئی ہوئی ہے یہ تو ڈر جاتا ہے کہ کہیں ہمیں بھی نہ ہٹا دیں ہانسنگ کا بار بار یاد آ رہا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں بھی مار دے گا اور وہ ڈاکٹر سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے ڈاکٹر کے روم سے کسی کو چاہتے ہوئے مگر اسے تو کبھی دیکھا نہیں اس سے پوچھتا ہے مگر وہ بھاگ جاتا ہے تو ڈاکٹر کو جا کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے مڑا ہوا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے وہاں سے کسی کو بلانے کے لیے جاتا ہے مگر اسی سمیں رک جاتا ہے اور سانتی سے باہر نکلتا ہے اور اپنے آفیس میں آ کر کپڑے بدلنے لگتا ہے کہ یہاں سے بھاگنے کے لیے مگر کپڑا نہ بدل کے اسی کوسٹم میں پاسپورٹ لے لیتا ہے اور ڈاکٹر ہیر سوٹ میں وہاں سے نکلنے لگتا ہے چپے کیونکہ کسی کو سک نہ ہو اور وہاں سے کار لے کے نکل جاتا ہے اور ڈائریکٹر کا لنچ ٹائم ہوتا ہے تو نرس لے جاتی ہے کھانا مگر دیکھتے ہیں مڑے ہوئے تو وہ چلا اٹھتی ہے اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے ینگ پال کو بلانے کے لیے ایک چھوٹا بچہ آیا ہوا رہا تھا فادر دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ چل دیتے ہیں ینگ پال دیکھتا ہے تو وہ پریگنٹ اومن رہتی ہے جسے سرجری کی ترنت آؤ سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے ینگ پال بولتا ہے مگر وہاں کوئی نہیں مانتا کہا تھا کہ یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا ہے ریفیوجی ہیں یہ سب اگر ڈاکٹر کے پاس گئے تو یہ ریویل ہو جائے گا اور اس کے فیملی سے دور رہنا پڑے گا ینگ پال وہاں سمجھاتا بھی ہے کہ اگر یہ نہیں گئے تو مر جائیں گے مرنے سے بہتر ہے وہاں جانا مگر وہاں ینگ پال کو سننے کو ملتا ہے کہ اگر وہ وہاں گئے تو موت سے بھی بتر ہوگا ینگ پال وہاں پر اپنا سرجری بیگ لیتا ہے اور وہاں سرجری کے لیے شروع کر دیتا ہے اور اس کا ساتھ دیتی ہے چرچ کی سسٹر روبین نرسنگ سے گریجویشن کی ہوئی ہے ینگ پال تو ڈلیوری کر دیتا ہے کافی مسکلوں سے اس کے لیے تو آسان ہے یہ ایسا بہت بار باہر کیے ہوئے ہیں مگر سیچویشن کافی کریٹیکل رہا تھا ہے مادر کا اور بچہ کا بھی پری ڈلیوری ہوا رہا تھا اس کے وجہ سے اسے ہسپیٹل لے جانا کافی جروری ہے بھی کو بولتا ہے کہ اسے ہسپیٹل لے جانا ہی پڑے گا مگر سبھی کوئی منع کرتے ہیں تو ینگ پال کہتا ہے کہ ایک ایسا بھی ہسپیٹل ہے وہاں لے جا جا سکتا ہے نام کی جرورت نہیں ہے ہانسنگ ہسپیٹل ٹویلتھ فلور اور ہانسنگ یہ دیکھ کر تو خوش رہتی ہے کہ اچھا سے ہو گیا مگر ینگ پال کو سنتی ہے جانا پڑے گا تو وہ سیڈ ہو جاتی ہے مگر ینگ پال کہتا ہے چنتہ مت کرو اور وہاں سے چل دیتا ہے پیسنٹ کو لے کر اس کے ساتھ فادر بھی جاتے ہیں چرچ کے ہانسنگ کافی چنتہ کر رہی ہوتی ہے تو وہ سیسٹر بولتی ہے تم چنتہ مت کرو گوڑ اس پر نجے رکھے گا کیئر کرے گا سائد وہ گوڑ کا بھیجا ہوا پھریستہ ہو اور ینگ پال جا رہا ہوتا ہے ہانسنگ سے دور اسے دیکھتا بھی ہے اور پھر سے وہیں اسی ہسپیٹل میں پھر ملیں گے اگلے پارٹ میں